اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی ایک صفت بیان کی وہ صفت کیا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کے بات کرتے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ بھی پتا چلی کہ جنتی ایک دوسرے سے بات کریں گے وہ پرانے واقعات دنیا میں ہونے والے واقعات کا ذکر کریں گے ایک دوسرے سے اور جیسے یہاں پر بیٹھ کر کے گپے شپے لڑاتے ہیں نا ویسے وہ بیٹھ کر کے جنت میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے لیکن ان کی جو صفت ہوگی وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کے بات کریں گے دیکھیں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یہاں ہمارے ہاں ایک چیز ہو گئی ہے وہ یہ کہ آدمی ذرا مالدار ہو گیا یا اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ گیا یا مقام و مرتبہ اس کو مل گیا تو جب کوئی آدمی اس کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے تو وہ مکمل طور سے سامنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ اپنے فون میں لگا ہوتا ہے یا دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے یا فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو بلتا ہے تم بولتے رو تم بولتے رو اور یہ وہ یہاں پر لگا ہوا ہے یاد رکھی یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے اور عام طور پر یہ ہو چکا ہے موبائلز کی وجہ سے جب موبائل ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی ہے جو آپ کے بازو میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے اور آپ موبائل میں گیم کھیل رہے ہو یا آپ موبائل میں اپنا کام کر رہے ہو یا واتس اپ چیک کر رہے ہو یہ بالکل بے عدبی ہے یہ سامنے والے کی جو آپ سے بات کر رہا ہے جو آپ سے مخاطب ہے اس کی بے عدبی ہے آپ اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو متوجہ ہو کر کے بات کرتے ہیں وہ اپنا رخ سامنے والے کی طرف رکھ کر کے بات کرتے ہیں لہذا اس چیز کو لکھ لیجئے کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی شخص آئے بات کرنے کے لیے تو موبائل کو اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو پہلے اس کی بات سنو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے اس کے بعد آپ اپنا کام کرو تو یہ ایک بہت اچھی عادت ہوگی اگر یہ عادت میں اور آپ اپنا لیں گے اور یہ ہماری عادت ہمارے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ اس سے نہ ایک معاشرہ اچھا ہوگا لہذا یاد رکھئے میری اور آپ کی صفت یہ ہونی چاہیے میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ہمارے پاس آئے معاملہ بیان کرنے کے لیے تو ہم مکمل اس کی بات سنیں اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کر کے بات کریں نادرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مہمان نوازی کے تعلق سے مہمان نوازی کی اسلام میں بڑی قدر و منزلت ہے مگر آج کے مادی دور میں مسلمان اس صفت سے آری ہوتے نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت ہوں گے جنہیں اللہ کی توفیق سے مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوتا ہے جبکہ اکثر کے حصے میں محرومی ہی آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کھانے کی کمی پینے کی کمی ہو یا دعوتیں یا تقریبات کی مناقض ہونے کی کمی ہو ایسا نہیں ہے اس معاملے میں تو ہم سب آگے بہت آگے ہیں مگر ایسی دعوت کہاں نظر آتی ہے جس میں کوئی بھوکا شامل ہو جس میں کوئی فقیر و مسکن شریک ہوا ہو یا کسی یتیم کو بلایا گیا ہو آج کل اکثر دعوتیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مزداق ہے حضرت سے ابو حرارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں گریبوں کو اور مسکنوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے یعنی امیروں کو تو بلا لیا جائے لیکن گریبوں اور مسکنوں کو چھوڑ دیا جائے وہ دعوت سب سے بری دعوت ہے لہذا ایسی ہی دعوت آج کل ہمیں نظر آتی ہے دیکھ کہاں لوگ بلاتے ہیں گریبوں کو مسکنوں کو کہاں لوگ بلاتے ہیں مالدار آگیا تو بس نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بلائیے آپ مالداروں کو بھی بلائیے بڑے بڑے گھر والوں کو بھی بلائیے پیسے والوں کو بلائیے لیکن ساتھ ساتھ غریب و مسکین و فقراء کو نہ بھولیے اصل دعوت وہی ہے کہ جن کو نہ ملے اس کو کھلائے تو فائدہ ہے یہ تو کھاتے رہتے ہیں نا دعوت ان کو بھی دیجئے ان کو بھی دیجئے لیکن ایسی دعوت مت رکھیے جس میں غریب و مسکین شامل نہ ہو بلائیے انشاءاللہ سب کو بلائیے اور ایسی دعوت رکھیے کہ جس میں غریب مسکین فقراء سب شامل ہو اسی طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لاست وقت یہ آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی ایک صحابی کی دعوت کے سبب میں انشاءاللہ وہ آج ہم واقعہ دیکھیں گے جیسے کہ اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مہمان نوازی میں وہ واقعہ جس کے سبب میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لہذا صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی رسول بعد روایت میں ان کا نام ابو حریرہ ہے ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں مجھے خود کھلا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اور میرے گھر پر دیکھ کر آؤ کھانے کے لئے کچھ ہے کیا وہ صحابی آئے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر پر کچھ موجود نہیں ہے سوچئے یہ کس کا گھر ہے یہ امام الانبیاء کا گھر ہے یہ ہمارے نبی کا گھر ہے اس کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں اللہ کے نبی کے انہوں نے سارے گھروں پر چکر لگا دیا کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا آج ہمارے پاس اتنا ہے کہ انسان ایک مہینہ دو مہینہ نہ بھی کمائے تو پورا گھر آرام سے چل جائے گا اس کے باوجود آدمی کو کل کی فکر ہوتی ہے یہ سید الانبیاء کا گھر ہے جس میں گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مہمان رسول کو کھانا کھلائے ایک صحابی رسول نے کچھ نئی سوچا اور ہاتھ اٹھایا کہا اللہ کے نبی میں کھلا ہوں گا جن کا نام ابو طلحہ تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو طلحہ تم ہی نے اپنے گھر لے جاؤ وہ لے گئے گھر اپنی بیوی سے کہا دیکھو گھر میں مہمان رسول آئے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے بیوی نے کہا کہ صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں کتنا کھانا ہے بچے کھا سکتے اللہ علیہ وسلم صحابی کا ایمان دیکھئے کہا مہمان رسول ہے ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے آپ ایک کام کرو بچوں کو دلاسہ دے کر کے سلا دو کہ کھانا بن رہا ہے کھانا پک رہا ہے یہ دلاسہ دے کر کے سلا دو اور کھانا بنا کر کے مہمان کے سامنے لالو مہمان کی پلیٹ میں ڈال دینا چراخ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور گویا ہم ایسی ایکٹنگ کریں گے کہ ہم بھی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں وہ صحابیہ شوہر کی فرما بردار تھی انہوں نے ویسے ہی کیا ہاں انہوں نے جو ہے کھانا پورا بنایا بچوں کو پہلے تو دلاسہ دے کر کے سلا دیا کہ کھانا بن رہا ہے پورا کھانا بنایا مہمان کے سامنے لاکر کے ڈال دیا اور چراخ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا اور وہ مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا اور میاں بیوی بھوکے سو گئے انسان دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ برداشت کر سکتا ہے وہ بھوکا رہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے اس کی بیوی بھوکی رہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے بھوکے رہے لیکن یہ وہ صحابہ اکرام تھی جن کو اللہ رب العالمین نے چھنا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کے لئے ان کو چھن لیا تھا اللہ تعالی نے اختیار کیا تھا ان لوگوں کو لہذا یہ صبح واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صحابی رسول پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے جو کل تم نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے اس مہمان نوازی سے خوش ہو کر کے میرے رب نے تمہارے تعلق سے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود کتنی ہی سختی اور تنگی میں ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفت تھی سوچئے ایک مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے لئے آیت نازل فرما دی تو مہمان نوازی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت شرف کی بات ہے یہ بہت عزت کی بات ہے مجھے اور آپ کو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ضرور اس میں آگے بڑھنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں